بسم اللہ الرحمن الرحیم فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرْءٍ قال نعم قلتو هل بَعْدَ هَذَا الْشَرْءٍ مِنْ خَيْرٍ قال نعم وَفِيهِ دَخَن قلتو مَا دَخَنُهُ قال قوم يهدون بغیر هدئی تعرف منهم تنكر قلتو فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرْءٍ قال نعم دعاة على أبواب جهنم مَنْ أَجَابَهُمْ إِلْيَا قَزَفُوْ فِيهَا قلتو يا رسول اللہ صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلتو فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلتو فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعةٌ وَلَا إِمَامٌ قال فَاَتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْتَعُوْ وَأَصْلَ شَجَرَ حَتَّىٰ يُدْرِقَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَعْ لَا ذَلِكَ اَخْرَجُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمِ کئی سالوں سے ایک مضمون کا بہت تقاضہ رہا ہے اس کے کچھ اس سے تو بیان ہوئے ہیں لیکن دل چاہتا ہے کہ اس کو خالص حدیث کی روشنی میں اس مضمون کو اپنے حلقی تک خزلہ تک طلبہ تک اپنے خاص طور پر دیندار لوگوں تک جائے جائے بلخصوص دوسرے لوگوں تک سب کی ضرورت ہے وہ ایک ان موجود آلات میں جبکہ پورا عالم اسلام چل رہا ہے اور کس کس طریقے سے حکومتیں درم برم ہو رہی ہیں جنگیں ہو رہی ہیں قتل و قتال ہیں چاروں طرف سے فتنوں کی الغار فساد ہے چاروں طرف اور ہر شخص ہر پارٹی ہر مکتبہ فکر اپنی بات کر رہا ہے میری بات مانو میرے طرف سے لوگ ان حالات میں ہمیں ہماری دین نے کیا ہمیں ہدایت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کے بارے میں کیا اشارت فرمایا ہے یہ وہ احادیث ہیں جو جس کے تعلق ان موجود آلات کے ساتھ ہے فتنوں کے ساتھ ہیں اور بہت زیادہ اس کا ان تحریکوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے جن کے نتیجے میں یہ حالات یہاں تک پہنچیں تو اس کے تین چار حصے ہیں ہم دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے توفیق دعا فرمائے اس کو صرف حدیث کی روشنی میں حدیث بیان کی جائیں بتائی جائیں کیونکہ اگر اور تشریح ہوتی ہے تو لوگ اس کو بہت ساری اس سے لیتے دل چاہ رہا ہے کہ سو کے قریب احادیث ہیں ان کو بیان کیا جائیں اور اللہ کے رکھے ہمیں ان کی روشنی میں اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کی اللہ میں توفیق اطاف کرنا اس مضمون کی اور ان حدیث سے متعلق جو مضمون ہیں اس کی بہت اہمیت ہے اس لیے اس کو اپنے دوستر تبیہ پہنچائیں ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے تمام فتنوں سے متعلق بھی آگاہ کیا اور اس کا حل بھی پیش کیا خاص طور پر جب حکمران بے دین ہو جائیں حکمران فاسق و فاجر ہو جائیں حکمران ظالم ہو جائیں تو اس وقت کیا ان کے جو اجتماعی نظم ہے اس کو سوڑنا ان کے اجتماعی نظم کے خلاف خروج کرنا اتیار اٹھانا بغاوت کرنا اور قتل و قتال کرنا اس کی کیا شرائط ہیں کیا اس کے حکام تو یہ حدیث اس سے متعلق ہے تو پہلا اس سے متعلق ہے کہ ہمارے دین میں اجتماعی نظم کی کیا اہمیت یہ جب پہلے بھی ایک حضرت امام عمد بن حمل رحم اللہ تعالیٰ کا ارشاد میں نے نقل کیا تھا یا ابن تیمیہ کا ساٹھ ساٹھ سال ظالم بادشاہ کے زیرے نگا نہیں گزارنا ظلم کی حکومت میں رہنا یہ بہتر ہے اس ایک رات سے جس میں مسلمانوں کے پاس کوئی اجتماعی نظم نہ ہو انار کی پھیلی کوئی ان کا حکمران نہ ہو کوئی اجتماعی نظم نہ ہو تو اجتماعی نظم سے متعلق یہ ساری حدیث ابھی بھی چونکہ یہ سلسل چلا ہوا ہے یہ جو ایک چلاب ہیں مسلمانوں کی حکومتوں کے طرف مسلمانوں کے اجتماعی نظم کے طرف پیچوں کے مسلسل چل رہا ہے اس لئے اس کی ضرورت ہے اور پاکستان چونکہ اس کے آخری آخری قلعہ ہے آخری اس کی جگہ ہے اس کی حفاظت کے حوالے سے بھی بہت حملی ہے اور پاکستان اگر محفوظ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید دیکھ عالم اسلام کی انشاءاللہ یہاں سے حفاظت ہو پہلی حدیث عزیفہ 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 یہ وہ اشارت فرماتے ہیں عزیفہ 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 کی اخصوصیت تھی کہ آپ کو صاحب سر کہا جاتا تھا ان کے پاس راج تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دیشری میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام فتنوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا قطع کے نام تک بتا دیا تھے کہ جس فتنے میں تیس لوگ بھی ہوں گے اس کے بڑے کے نام بھی آپ نے بتا دیا تھا اس لیے حضی حزیفہ عزیفہ عزیفہ جو حدیثیں مرفوعاً ثابت ہوں اس میں صراحت انذکرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا کہ آپ نے فرمایا وہ تو ہے ہی معتبر اگر اس کے سنت ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا کوئی ارشاد ہے خود اپنی اپنی ان کی کوئی رائے ہیں اپنا کی قول ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی ایسی نہیں ہوتا وہ بھی انہی احادیث کے روشنی میں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی تھی منافقین کے نام بتا دیا تھے فتنوں کے جو سرداروں کے گمراہوں کے ان کے نام بتا دیا تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈرتے تھے اس بات سے کہ ان کو تنہائی میں لی جاتے تھے اور ان سے قسم اٹھواتے تھے کہ میرا نام تو نہیں تھا کہیں اس لیے حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت احمیت دی تھی بہت ان کی عزت کرتے تھے ان کی باتوں کو بہت دھیان سے سنتے تھے جب وہ بولتے تھے صحابہ کرام سوچتے تھے کیا فرما رہے ہیں اس کی گہرائی کو دیکھتے تھے اس کے بینستور کو دیکھتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اس کی ضرورت ہے کہ ان تمام احادیث کو ہم بہت دھیان سے سنیں جن کا تعلق فتنوں سے ہیں جن کا تعلق اجتماعی نظم کے ساتھ ہیں اور اس میں اس قدر غفلت ہے اس میں اتنی افراد تفرید ہے کہ بعض لوگ بالکل چاپلوسی کر رہے ہیں چھوٹی واتوں کی حمایت کرتے ہیں حکمرانوں کے ہر چیز میں ان کی چاپلوسی کرتے ہیں ان کی خوش آمد کرتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں ان سے مفادات حاصل کرتے ہیں اس کی جیسے دین بدنام ہوتا ہے مسلمانوں کو اجتماعی نظم برباد ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس میں اتنی کتائی کرتے ہیں کہ جو جائر چیزوں میں ان کی اطاعت ہے جہاں ان کی اطاعت واجب ہے اس میں بھی وہ اطاعت نہیں کرتے اور بعض لوگ تو یہاں تک کہ وہ باقیدہ ایک مسلح تحریکیں کھڑی کر دیتے ہیں تو اس لیے اس مضمون کی بہت اہمیت ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی تفیق اطاف کرتے ہیں تو آج اتنی ہے اس کو آج سا اجسا لے کر چلتے ہیں سبحانک اللہم بحمد وشد اللہ 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 انتا استغفر رکبات